تو دوستو آج جون کی ساتھ تارک ہے اور آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے کون کون سے ایسے پودھے ہیں جن کو آپ بلکل اس جون کے مہینے میں کیونکہ گرمی کا موسم ہے تیز دھوپ رہتی ہے ٹیمپریچر بہت سی جگہ پر فورٹی فائیو ڈگری پلس بھی چلا جاتا ہے تو کون سے ایسے پودھے رہتے ہیں جن کو آپ اس جون کے مہینے میں بے جھیجے کے اپنے گارڈن میں ایڈ کر سکتے ہیں جس کا ریزلٹ کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے جولائی کے مہینے میں اگست کے مہینے میں یا کہہ لیجیے مونسون مونسون کے بعد بہت اچھا ریزلٹ ملے گا پودھے بھر کر کھلنے لگیں گے یا پودھوں میں جو گروتھ ہے وہ بہت اچھے سے ہونے لگے گی تو ایسی کچھ ورائٹیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ دیکھے گا جو میں نے کچھ دن پہلے اپنے نئے جو آڈینیم کے پودھے ہیں وہ ریپورٹ کیے تھے ان میں یہ دیکھے ریزلٹ بہت اچھے سے نکل کر آیا ہے یہ دیکھے پہلا اس میں جو یہ ڈبل گرافٹ پلانٹ ہے اس میں ڈبل گرافٹنگ کی گئی ہے یہاں پر دیکھئے دو گرافٹنگ ہے تو پہلا فلار جو ہے وہ کھلنے لگا ہے فرس ٹیم اس کا جو فلار ہے وہ نکل کر آیا ہے ادھر جو کرسپم گرافٹ ہے یہ دیکھے اس میں بھی جو گروتھ ہے بہت اچھے سے ہو رہی ہے اور پہلے جن پودھوں میں بہت سی فلارنگ ہوئی تھی کہہ لیجئے ان میں اب سیڈ پورٹ جو ہے وہ ڈیویلپ ہو چکی ہے تو یہ ریزلٹ ہے اس موسم میں بھی جو ریزلٹ ہے پودھوں میں بہت اچھا ملتا ہے سب سے پہلے اگر پودھے کی بات کروں تو سب سے پہلا جو پودھا رہتا ہے وہ چاندنی کا رہتا ہے جس کو آپ بلکل اس موسم میں اپنے گارڈن میں ایڈ کر سکتے ہیں چاندنی میں سنگل چاندنی ڈبل چاندنی دونوں طرح سے جو چھوٹی چاندنی جو رہتی ہے جس کو منی چاندنی بولتے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈبل چاندنی ہے اس کو کچھ چاندنا بھی بولتے ہیں جیسمن کی یہ ورائٹی رہتی ہے ویری گیٹیڈ اور درین دونوں طرح کی ورائٹیز میں آتی ہے کیونکہ یہ پودھیں مویسچر ہیومیڈیٹی کو پسند کرتے ہیں اس لئے اس موسم میں ایڈ کرنا اچھا رہتا ہے مونسون مونسون کے بعد بہت تیجی سے بڑھتے ہیں اور کھلنے لگتے ہیں تو پہلی آپ اس موسم میں اس کو ایڈ کر سکتے ہیں نمبر دو ہے اڈینیم کا پودھا اڈینیم میں کیا ہے اڈینیم کو اس سمیں پر ایڈ کرنا صحیح رہتا ہے کیونکہ اڈینیم ایسا پودھا رہتا ہے جو زیادہ ہائی ہیومیڈیٹی یا پھر کہہ لیجئے مونسون کو بہت زیادہ پسند نہیں کرتا زیادہ مونسون کی تیج بارش میں یہ پودھے کئی بار گلنے لگتے ہیں تو یہ موسم خاص ہے اس کو مونسون سے پہلے ایڈ کرنا بہت بہتر رہتا ہے اس سمیں پر ایڈ کرنے سے کیا ہوگا یہ پودھے آپ کی گارڈن میں بہت سمیں سے جو ہے وہ سٹیبل ہو جائیں گے ٹائیملی سٹیبل ہونے پر اچھے سے گروتھ بھی کرنے لگیں گے تو مونسون کے سمیں پر ان کو ایڈ کرنا چھوڑ دیجئے اس سمیں پر ان کی ریپورٹنگ اوائیڈ کیجئے مونسون کے پہلے یا مونسون کے بعد ان پودھوں کو جو ہے وہ ریپورٹ کیجئے گا ان کو اپنے گارڈن میں جو ہے وہ ایڈ کیجئے گا تو یہ پرفیکٹ ٹائم ہے آپ ان کو اس سمیں پر چاہے اون لائن پر شیز کر لیجئے چاہے نرسی سے لگا لیجئے جیسے بھی آپ کو سٹیبل لگے یہ بسٹ آپشن ہے نمبر تین اس سمیں پر آپ گلاب کی جو ورائٹیز کو ایڈ کر سکتے ہیں اگر گلاب کی بات کی جائے سپیشلی تو گلاب حالک کی اچھی آپشن نہیں رہتی گرمی کے موسم میں ایڈ کرنے کے لیے لیکن آپ اس طرح سے اگر بات کروں تو گرینڈی فلورا یا فلوری برنڈا موسلی جو فلوری برنڈا ورائٹیز رہتی ہیں یا منیچر کہہ لیجئے جو ورائٹیز رہتی ہیں جس میں گچھے میں فول آتے ہیں اور چھوٹے سائز میں آتے ہیں تو یہ دیکھیں گا میرے پودوں میں ابھی بہت اچھے سے جو فلارنگ ہے وہ چل رہی ہے لیکن حالان کی کہہ سکتا ہوں کہ فلار کی جو شیپ ہے وہ بہت بڑیہ نہیں ہے گرمی کے چلتے پھر بھی آپ اس طرح کے جو پودے رہتے ہیں جن میں چھوٹے فول آئیں یا گچھے میں فول آئیں ایسی سبھی ورائٹیز کو اپنے گارڈن میں لاکر رکھ لیجئے ابھی کے سمیے پر آپ کو جو ہے وہ نرسلی پر تھوڑے کم دام میں مل جائے گی اور مونسون سٹارٹ ہونے پر ان کو جو ہے وہ ریپورٹ کر لیجئے اگلی جو بہت خوبصورت سی آپشن ہے دوستو یہ چائنہ ڈول فلارز ہیں اس کو چائنہ ڈول پولتے ہیں یہ چائنہ ڈول کا پودہ رہتا ہے تو اس میں کیا ایک تو فلارنگ بھی ہوتی ہے دوسرا اس کی جو کہہ لیجئے لیف کی جو شیپ ہے وہ بھی بہت اچھی رہتی ہے تیسرا یہ پودہ جو ہے وہ خوشبو کو لیے رہتا ہے تو بلکل یہ بھی جو پودہ رہتا ہے یہ مونسون کے بعد جو ہے وہ بہت اچھے سے کھلتا ہے مونسون کے سمیے پر بہت اچھے سے کھلتا ہے گرمی بھر یہ چلتا رہتا ہے زیادہ سردی کے موسم میں تھوڑا ریسٹی ہے دورمنسی میں رہتا ہے یہ ریکھیں گا میرے پودھوں میں بہت سی جو کلییں وہ بننے لگی ہیں تو آپ اس طرح سے ان پودھوں کو بلکل بیجھجے گا اپنے گارڈن میں جو یہ وہ ایڈ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ایک بات اور کہنا چاہوں گا دوستو گرمی بڑھ چکی ہے گرمیوں میں جہاں ہمیں پانی کی زودت زیادہ رہتی ہے ایسی پکشیوں کو بھی رہتی ہے تو آپ ایک اس طرح سے جو کٹورا پانی کا اپنی چھت پر کہیں نہ کہیں ضرور پریس کیجئے گا اس سے پکشیوں کو جو پانی ہے وہ ملتا رہے گا نیکسٹ اوپشن جو بہت ہی خاص رہتی ہے مونسون کے سمیے میں بھر کر کھلتی ہے یہ کونسا پودھ ہے یہ رات کی رانی کا پودھ ہے نائٹ جیسمن میں نے کچھ دن پہلے اس کی ٹریمنگ کر دی تھی کیونکہ مجھے اس کی ملٹیپل شوٹ سے یہ تھی یہ جھاڑی نمہ پودھے میں تیار ہو رہا تھا تو میں چاہتا تھا اس کو ایک تھوڑا سا شیپ دینا اس لئے اس کی کٹنگ کی تھی کٹنگ کے بعد یہ دیکھیں اس موسم میں جو ریزلٹ ہے وہ بہت اچھا ملا کیول پانس سے سات دن میں اس کی جو نئی شوٹس ہیں وہ نکلنے لگی تو آپ رات کی رانی کو ضرور ایڈ کیجئے گا مونسون کے سمیے ان پودھوں کی جو خوشبو ہے وہ بہت تیج رہتی ہے رات کے سمیے پر خاص طور پر تو ان پودھوں کو ابھی سے لگا لیجئے بہت ایسلی یہ سٹیبل ہو جائیں گے بھر کر فول دیں گے ساتھ کے ساتھ یہ دیکھے گا یہ کریسا مائکرو کارپ ہے اس کے اندر بھی فول آتے ہیں اور خوشبو دار فول آتے ہیں تو میں نے کچھ دن پہلے اس کا ویڈیو شیئر بھی کیا تھا ابھی حالانکہ اس میں جو فولیں وہ سپینٹ ہو چکے ہیں جو نکل کرائے تھے ابھی اکہ دکھا آپ کو دکھائی دیں گے لیکن کلیاں بنتی جا رہی ہیں تو گرمی پسند پودھا ہے ہارڈی پودھا رہتا ہے ایسا پودھا جو بہت سخت جان رہتا ہے اس کو ضرور سے ایڈ کیجئے گا مونسون کے بعد یہ بہت اچھے سے گروت کرتا ہے اور کہہ لیجئے بھر کر کھلتا ہے بہت زیادہ کونٹیٹی میں کھلتا رہتا ہے پرمننٹ پودھا ہے سالوں سال چلتا رہتا ہے اگلی خاص آپشن رہتی ہے اس موسم میں ایڈ کرنے کے لیے وہ چمپا کی رہتی ہے چمپا کا پودھا بھی خوشبو دار رہتا ہے اپلومیریہ کے نام سے نیسری پر اکثر دیکھا جاتا ہے اور بہت سے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کلر آپشنز میں مل جاتا ہے تو اس کے اوپر میں نے آپ کے ساتھ جو ویڈیو ہے وہ شیئر کی تھی یہ ریکھے گا اس میں جو فلارز ہیں وہ گملے کے اندر لگے پودھے ہیں کھلتے جا رہے ہیں اور بہت اچھے سے کھل رہے ہیں جتنی زیادہ گرمی پڑتی ہے وہ اتنا ہی بڑیہ سے چلتے ہیں تو پرفیکٹ آپشن ہے آپ کے گارڈن کے لیے گملوں کے لیے اس کو ضرور سے ایڈ کیجئے گا اس گرمی کے موسم میں بہت ایزلی بینا کسی سٹریس میں ہے یہ پودھا جو ہے وہ سٹیبل ہو جائے گا نیکسٹ آپشن ہے دوستو رین لیلی کے بلپس کی رین لیلی بارش میں کھلنے والا پودھا رہتا ہے حالانکہ بارش سے پہلے یہ پودھا جو ہے وہ کھلنا سٹارٹ ہو جاتا ہے بہت سے بائے کلر میں بہت سے سنگل کلر میں یہ مل جاتا ہے تو بلپس پودھا ہے بلپس سہانی سے گروہ ہوگا کیبل بلپ کو ایک بلپ کو لگا دیجئے دھیرے دھیرے آپ کے گملوں کے اندر دھیروں بلپ جو ہیں وہ بن جاتے ہیں ان کو ملٹی پلائی کرنا بھی بہت آسان رہتا ہے تو رین لیلی کی طرف ضرور دیکھئے گا نرسی پر اس موسم میں اکثر مل جاتا ہے اس کو لاکر لگا لیجئے اپنے پسند کا قدر لگا لیجئے بارش کے بعد لگ بھگ اکتوبر نومبر تک یہ پودھا بہت اچھے سے کھلتا رہتا ہے تو جیسے سے یہ ویڈیو شیئر کر رہا تھا بارش کی بات چل رہی تھی ویسے ویسے دیکھئے بارش کا جو بادل ہے وہ آسمان میں دکھائی دیل لگا پنچھی آنے لگے تو شاید لگتا ہے کہ شاید پھر سے بارش آ جائے تو یہ دیکھے گا اس کے بعد اگلی آپشن کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھے گا یہ مدھو کامنی ہے اس کو مدھو کامنی بولتے ہیں اس میں کچھ تین طرح کی جو ورائٹیز ہیں بہت کومن نرسی پر مل جاتی ہیں تو یہ اس کی میڈیم والی ورائٹی ہے اس کی چھوٹی منیچر جس کو تیبل کامنی کے نام سے جانتے ہیں وہ بھی مل جاتی ہے لیکن یہ جو ورائٹی ہے یہ پرفیٹ رہتی ہے فلارنگ پلانٹ رہتا ہے بہت اچھے سے پھول دیتا ہے اور بھر کر پھول دیتا ہے یہ دیکھے گا اس طرح سے کچھ آپ کو دکھاؤں اس میں بھر کر فول آتے ہیں تو یہ پرفیکٹ آپشن ہے اس موسم میں ایڈ کرنے کے لیے اس طرح سے گچھے گچھے آتے ہیں سب ہی پودھے اس کے جو وہ خوشبودہ رہتے ہیں اس کے لئے آپ کنیر کے پودھے کو اس موسم میں ایڈ کر سکتے ہیں کنیر بہت اچھے سے کھلتا ہے اور مونسون کے بعد تو چارچان لگ جاتے ہیں حالانکہ گرمی پسند رہتا ہے بہت سے ملٹیپل کلرز میں آتا ہے اگر آپ اس کی زمین میں گروہ کرنا چاہتے ہیں ورائیٹی تو کنیر کی جو دیسی ورائیٹی رہتی ہے وہ پرفیکٹ رہتی ہے لیکن گملے کے لیے اس طرح سے ہائیبریڈ ورائیٹی جو ہے وہ اچھی رہتی ہے اس کو گروہ کیجئے گا ساتھ کے ساتھ یہ پرفیکٹ آپشن ہے سال میں گرمی بھر کسی بھی سمیہ اپنے گارڈن میں ایڈ کرنے کے لیے باغن ملیا کو کیسے بھول سکتے ہیں باغن ملیا پرفیکٹ آپشن رہتی ہے کانٹینویس فلارنگ پلانٹ ہے لگا تا رکھ رکھ کر فول دیتا رہتا ہے دیکھیں کچھ دن پہلے اس پودے میں فول کھلے تھے پھر یہ سپینٹ ہو گئے اس کے بعد پھر سے یہ گچھے گچھے جو فول ہیں وہ کھلنے لگے ہیں تو بہت سے ملٹیپل آپشنز میں رہتا ہے بہت سے کلر آپشنز میں اس کے علاوہ منیچر ہیبسکرس ایک بہت خاص آپشن رہتی ہے یہ منیچر ورائٹی کے ہے یہ بہت زیادہ کونٹیٹی میں پھول دیتی ہے خاص طور پر برسات برسات کے آس پاس کے موسم میں تو ہیمیڈیٹی اس کو بھی بہت پسند رہتی ہے جلدی سے یہ گھنے پودھے میں ڈیویلپ ہو جاتی ہے نیکسٹ آپشن آجاتا ہے دوستو علا منڈا بوش کا علا منڈا میں بھی بہت سی ورائٹیز رہتی ہیں علا منڈا بھی بارش پسند پودھا رہتا ہے تو مونسون کے بعد یہ بہت اچھے سے کھلتا ہے لیکن جب آپ اس کو مونسون کے بعد کھلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو اس لئے آپ کو کیا ہے اس کو سٹیبل ہونے کا موقع دینا چاہیے تو اس وجہ سے ابھی اس موسم میں اس کو آپ ایڈ کیجئے گا اس کی جو گروتھ ہے وہ تیجی سے ہونے لگے گی یہ میرا پورانا پودھا ہے لگ بھگ تین سال پورانا تو سردیک ہے موسم میں پوری طرح سے ریسٹیا دورمنسی میں تھا ابھی اس کی جو نئے گروتھ ہے وہ نکل کر آئیے تو پرفیکٹ آپشن رہتی ہے بلکل آپ اپنے گارڈن میں اس پودھے کو جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں ساتھ کے ساتھ کچھ ایک فروٹنگ پلانٹس کی آپشن بھی بہت خاص رہتی ہے یہ دیکھیں گا یہ لیمن پلانٹ ہے نیمبو کا پودھا ابھی اس میں بھی فول آنے لگے ہیں تو اس کی گروئنگ سٹیج ہے مطلب پرفیکٹ ٹائم ہے ان پودھوں کو اپنے گارڈن میں ایڈ کرنے کا بلکل آپ اس موسم میں لیمن پلانٹ یا پھر اس طرح سے اورنج کے پودھے چائنہ اورنج لگا لیجئے یہ نارنگی کا پودھا رہتا ہے اس کو چائنہ اورنج بولتی ہے یہ ریکھیں گا اس میں بھی پھول آنے لگے ہیں نئے نئے کلیاں بن رہی ہیں نئے نئے جو فروٹس ہیں وہ بھی بن رہے ہیں تو چھوٹے گملوں میں لگے پودھے ہیں بہت زیادہ ان کو کوئی سپیس نہیں چاہیے ہوتا کیول آرزہ سنج کے گملوں میں لگا دیجئے اور ان کی جو فروٹنگ ہے وہ آپ انجوائے کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ دواف ورائٹی میں آپ مینگو کی ورائٹی کو بھی لگا سکتے ہیں مینگو کی ورائٹی بھی بس رہتی ہے دواف والی ورائٹی گملوں کے لیے تھائی ورائٹی اس کو دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی آپشن رہتی ہے اور ساتھ کے ساتھ اگر بات کروں تو یہ موسمبی کی ورائٹی یہ بھی چینہ موسمبی ہے دواف موسمبی آپ اس کو بھی لگا سکتے ہیں یہ فروٹنگ پلانٹس رہتے ہیں کچھ ایک ایسے پودھے جو گرمی کے موسم میں چلتے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں لاسٹ پودھا جو شیئر کر رہا ہوں یہ دیکھے گا یہ انار کا پودھا ہے تو انار کی طرف بھی آپ دیکھ سکتے ہیں انار کو بھی میں نے یہاں پر گملے میں گروہ کیا ہے یہ کندھاری انار بولتے ہیں تو اب اس کی بھگوہ ورائٹی بھی لگا سکتے ہیں بھگوہ بہت بیسٹ رہتی ہے اس کو بھی گروہ کر سکتے ہیں تو بس دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اور جانے سے پہلے یہ دیکھے گا میرے مرچ کے پودھوں میں بہت سے جو پھول ہیں وہ کھلنے لگے ہیں دھیروں پھول اور دھیروں جو کہہ لیجئے مرچی ابھی بہت جلد ہی پودھوں میں جو ہے وہ بھر جائے گی تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی جلد ہی ملتے ہیں کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ کسی اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بھائی ہی بھگارڈننگ ٹک کیئر